بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم از پیرنٹس آج ہم پڑھیں گے رضیہ سلطان کے بارے میں ان کیا جو دور رہا کیسا دور گزرا اور انہوں نے کیا 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 اپنے دور میں اس سے پہلے ہم سٹیڈی کر چکے ہیں رکن الدین فیروز اس سے پہلے ان کے والد شمس الدین التتمش ان کی حکومت تھی اور رکن الدین فیروز کے بارے میں ہم نے آپ کو بتایا کہ یہ بہت زیادہ جو ہے وہ ہی باس فانڈ آف پلیئر اور وائن اور آل دیٹ اور ہی ہیڈ نو سکیلز زیادہ تر اس کا جو انتظام ہے راست کا وہ اس کی والدہ چلاتی تھی انہوں نے انہوں نے اور ان کی والدہ نے ایک اپنے سودیلے بھائی قطب الدین جو رکن الدین فیروز کا بھائی تھا شمس الدین التتمش کا بیٹا قطب الدین اس کو نیگزی کیوٹ کیا تھا اس کے اوپر پھر بغاوت ہو گئی اور فانلی دونوں جو ہیں ان کو نکال باہر کیا حکومت سے اور یہاں پہ موقع ملا رضیہ سلطان کو رضیہ سلطان وہ واحد مسلم خاتون حکمران ہیں دلی سلطنات کی جو پبلک کی سپورٹ سے آئیں ایک تو یہ ہے کہ یہ التتمش کی بیٹی تھی اور قطب الدین اعبق کی یہ نواسی تھی یعنی ان کی والدہ کا نام تھا قطب بیگم یہ شمس الدین التتمش کی بیوی تھی اور قطب الدین اعبق کی نواسی اس حساب سے رضیہ سلطان لگتی ہیں ان کو ہم رضیہ سلطانہ کی بجائے رضیہ سلطان کہیں گے کیونکہ انہوں نے اپنا تمام تار لائف سٹائل مردوں کی طرح رکھا تھا اور ایک قسم کا جنڈر نیوٹرل سٹائل اپنایا تھا انہوں نے بالکل رول کیا ایسے جیسے کہ مرد رول کرتے ہیں اور کوئی فرق نظر نہیں آنے دیا اپنے طرز حکمرانی میں تو شمس الدین التتمش کے دور میں ہی ان کے جو سگے بھائی تھے ناصر الدین محمود ان کی وفات ہو جاتی ہے بارہ سو انتیس میں یہ شمس الدین التتمش کے بیٹے تھے اور رضیہ سلطان کے سگے بھائی تھے کتب بیگم کی طرف سے اور بتایا یہ جاتا ہے کہ ناصر الدین محمود کو ہی تیار کیا جا رہا تھا شمس الدین التتمش کے جانشین کے طور پر لیکن ان کی ڈیت سے بہت سدمہ پہنچا التتمش کو اور پھر انہوں نے دیکھا کہ ان کی جو بیٹی ہے زیادہ اچھے طریقے سے وہ مینج کر رہی ہے سٹیٹ آف ایرز کو اور ان کو اپنے والد کو اچھے مشورے دیتی تھی سٹیٹ آف ایرز کو چلانے کے لیے پھر گوالی آر کی کمپین کے جب گوالی آر کی کمپین پہ ان کے والد گئے تھے بارہ سوئی کرتیس پتیس میں شمس الدین التتمش تو سارا انتظام انتظام ریاست کا اپنی بیٹی رضیہ سلطان کو سونپا رضیہ کو سونپا تو رضیہ نے چیزوں کو بہت اچھے طریقے سے چلایا انتظام انتظام اچھے طریقے سے چلایا اچھے طریقے سے رون کیا جس طریقے سے اس بات نے شمس الدین التتمش کو بہت متاثر کیا اور اپنی بیٹی کی کارکردگی اور ان کی ذہانت کا وہ بہت ازا قائل ہوا اور ان کی پرخارمس نے ان کو بہت ازا متاثر کیا انہیں جب اپنی اپنی بیٹی کی پرخارمس دیکھی تو انہوں نے ان کو اپنا کہا جاتا ہے کہ اپنا جانشین مقرر کیا لیکن کیونکہ جو ترک نوبل تھے جن کو انہیں خود ہی قائم کیا تھا جن کا مذکر کر چکے ہیں ترکان چہل گنی انہوں نے اس کی مخالفت کی ان کے اوپر اپڈیکشن ریز کیے کہ ایسی کوئی روایت موجود نہیں ہے اور آپ کے اگر بیٹے موجود ہیں تو بیٹوں کے ہوتے ہوئے آپ کیوں ایک عورت کی حکمرانی کو ہمارے اوپر مسئلت کر رہے ہیں تو اس وجہ سے کافی زیادہ غصے میں آئے تھے التتمش اور انہوں نے پھر یہ بھی خیال کیا جاتا ہے کہ انہوں نے شاید بعد میں اپنا رضا تبدیل کر دیا تھا اور انہوں نے شاید رکن و دین فیروز کو ہی اپنا جانشین نامزد کیا ہو اس کے اوپر ایک انڈین مووی بھی بنی ہے لیکن بہرحل اس میں کچھ ایسی چیزیں ہیں جو کہ تاریخی حقائق سے ہٹکے ہیں رضیہ سلطانہ کے نام سے یہ مووی ہے انیس ستراثی میں بنی گو کہ یہ ایک فلاپ مووی ہے لیکن جسٹ فار انڈرسٹ آپ سلطان کا رول دکھا گیا ہے پھر ان کا پھر رضیہ سلطان کا جو ایک افیر کی سٹوری ہے ان کے اپنے غلام جمال الدین یاکود کے ساتھ اس کے اوپر یہ سٹوری مبنی ہے لیکن بہرحل اس کو تاریخی حوالوں سے شاید ثابت نہ کیا جا سکے کچھ حوالوں سے اس ضیعت دو تین ایسے ہیں جنہوں نے رضیہ کو دوبارہ رضیہ کو پاور ملانے میں اہم کردار دا کیا ایک تو رکن دین فیروز کافی لیتھارجک تھا اور یہ کسی کام کا نہیں تھا ضیعت تر جو اس کی جگہ پہ کام شاہ شاہ ترکان چلاتی تھی ریاست کے سارے نظام ہوئی چلاتی تھی لیکن یہ عورت کافی زیادہ باعث تھی وینڈٹا پہ یقین رکھتی تھی اور ایک شاہ شمس ودین علت ودین کو ریکیوٹ کیا تو اس کے اوپر نوبل ان کے خلاف ہو گئے تھے اور پبلک جو ہے وہ بھی کافی زیادہ خلاف تھی اس رول کے کیونکہ عوام کو کوئی فیدہ نہیں ہو رہا تھا اور پالیسی تھی بلکل عوام ان سے بہت تنگ تھے تو ان کی پالیسی سے عوام میں ایک ریوولٹ پیدا ہوا اور جنرل پبلک کو ساتھ ملایا رضیہ نے اور انہوں نے پھر جو شائی محل تھا اس پر دھاوہ بول کے تو دونوں کو پاور سے ہٹا دیا اور رضیہ جو ہے وہ سلطان بنی رضیہ دست مومبر بارہ سو چھتیس میں یہ سلطان بنی یہ سیکولر مائنڈ سیٹ کی طرح تھی ان کا لائف سٹائل یہ تھا کہ یہ ایک ہاتھی پہ سوار ہو کے بازاروں کے چکر لگاتی تھیں اوپن پورٹ بھی کرتی تھیں لوگوں کی باتیں سنتی تھیں ایک جسٹ رولر تھیں اور ان کا نام اس لیے مشہور ہے کہ انڈیا انڈیا انہوں نے اپنے آپ کو اس سلطان کی طرح رول کرنے کے لیے اپنا جو اٹائر سف کو چین کر دیا پردے کو چھوڑ دیا پہلے جو پردہ کرتی تھیں پھر درمیان میں شیٹ ہوتی ہے اس کو اٹھا دیا پہلے اس کی باڈی گارڈ بھی عورتیں ہوتی تھیں ان کو اسے جان چڑھائی یا ان کو چین کر دیا اور ایک لحاظ سے انہوں نے اپنا باڈی گارڈ بھی جو ہے ان کا غلام تھا جو یاکور اس کو اپنا باڈی گارڈ دی گئی تھی ان کے والد کی طرف سے ہوس رائیڈنگ میں اور تلوار بازی میں اور نیزہ بازی میں کافی تربیت جافتہ تھی اور بہت انٹیلیجنٹ تھیں بہت زیادہ سکل تھی اور کافی ایفیشنٹ بھی تھی یعنی ان کو یہ تھی تو خاتون ہی لیکن ان کے جو سکل تھی کسی بھی لحاظ سے کسی مرد سلطان سے کام نہیں تھی اور جو پڑے لکھے لوگ تھے ان کی قدردان بھی تھیں اور زیادہ انہوں نے انڈین ساب کانٹیننٹ کے ناظرن پارٹ پہ حکومت کی اب ان کے خلاف شروع سے ہی ایک قسم کا بغاوت پالا اٹیچیوڈ تھا نوبلز کا یا ترکان چہل گنی کا جو کہ ان کے رول پہ خلاف تھے وہ کہتے تھے کہ عورت پہ حکومت کرنا ہماری روایات کے خلاف ہے یا وہ اپنی سوکال غیرت کے خلاف سمجھے تھے کہ ایک عورت ان پہ حکومرانی کر رہی ہو اور اسی لیے ان کے خلاف بہت ساری بغاوتیں بھی ہوتے رہی رضی سلطانہ نے بغاوتوں کو کچھلتی چلی گئی انہوں نے بہت سارے موقعوں پہ ایسی بغاوتوں کو اس طریقے سے کچھلا کہ ان کے درمیان اختلاف کے بیچ وہ دیئے اور اس طریقے سے ان کو منتشر کر کے بھی اپنے باغی وں ازددین کبیر خان آیاز یہ انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے ایک خط لکھ کے رضیہ سلطان سے معافی مانگلی رضیہ سلطان کو انہیں جائن کیا اور ان کی مدد سے رضیہ سلطان نے باغیوں پہ قابو پایا لیکن یہاں پہ غلطی انہوں نے یہ کی کہ ازددین کبیر خان آیاز کو معاف کر کے انہوں نے ان کو لہور کا اقتہ یعنی اقتداری سسٹم تھا جو کہ التتمش نے بنایا تھا اور اسی طرح لہور کا اقتہ جو ہے لہور کی جو ٹیرٹری ہے وہ ملک ازددین کبیر خان آیاز کو دے دی پھر اسی ملک ازددین کبیر خان نے دوبارہ ان کے خلاف ریولٹ کیا بارہ سو اٹیس انتالیس میں اور اس ریولٹ کے نتیجے میں پھر جب ان کو شکست ہوئی ملک ازددین کبیر خان کو تو دوبارہ اس نے معافی مانگ لی اور انہیں کہا کہ میں آپ کی حکمیت کو آپ کی ریولٹ کو تسلیم کرتا ہوں تو رضیہ نے یہاں پہ دوسری دفعہ اس کو معاف کیا اور یہ اس کی ایک بہت پڑی غلطی تھی اس دفعہ اس نے ازددین کبیر کنٹروورسی ہے کہ یہ سچ بھی ہے یا نہیں ہے لیکن بہرحل یہ تاریخ میں پائی جاتی ہے بہت سار ہیسٹورین نے اس کو کوٹ کیا ہے اور اس میں کہتے ہیں کہ ان کا غلام تھا جمال الدین جاپور جس پہ جن کا تعالیق بھی تھا جس پہ یہ بہت مہربان تھی اور ایک بات مشہور ہو گئی تھی کہ یہ ان کو سہارا دے کے گھوڑے پہ بٹھاتا ہے اور ان کو ٹرین کرتا ہے تو ان کے جو ایک قصہ تھا وہ مشہور ہو گیا کہ ان کے آپس میں تعلقات ہیں اور اس بات نے ان کی ساہ کو بہت زیادہ نقصان پہنچا اور یہ بھی ایک بات ہے سلطان نے اس بات ختم کرنے کیلئے بھی خاص چیز نہیں اٹھائے اور یہی ایک وجہ ہو سکتی ہے ایک تو عورت ہونا دوسرا عزددین قبیر خان کو معاف کرنا اور اگر میں نرسل کروں تو کسی وجہ یہ بھی تھی اس کے بارے میں ان کے افیار کی یہ بھی ان کے لیے بہت زیادہ خطرناک ثابت ہوا اس نے ان کو ایلیویٹ کرتی گئیں اور اس عدے پہ پہنچا دیا جس عدے پہ جو ترکش نوبل ہوا کرتے تھے اور یہاں تھے بہت ساری آئیبروز کھڑے ہوئے اس کو اس نے اپنا پرسنل باڈی گارڈ بنا دیا اور پبلک میں یہ باتیں پھیلتی گئیں اب یہاں پہ ہوا یہ کہ ان کے خلاف اختیار الدین التونیا جو کہ گورنر تھے بٹھنڈا کے وہ خواہش رکھتے تھے کہ ان کی شادی رضی سلطان سے ہو یا کسی قسم کی انڈرسٹیننگ بھی شاید ہو ان کے درمیان شادی رضی سلطان کی ان سے ہوگی تو جب اس تک یہ خبریں پہنچیں تو بہت زیادہ اس بات سے جیلس ہوا اس بات سے کافی ڈسکریج ہوا اور اس نے بغاوت کا علم بلان کیا رضی اب اس کے خلاف فوج تیار کر کے یاکود کے ساتھ جا رہی تھی بغاوت کو بٹھنڈا میں کچلنے کے لیے یہاں پہ کہا جاتا ہے کہ اس کے نوبلز جو تھے انہوں نے ریولٹ کیا اپنی ہی سلطان رضی سلطان کے خلاف اس کو قید میں کر لیا اور جاکود کو یہاں پہ مار دیا گیا اور اس کو پہنچایا انہوں نے ملک اختیار الدین التونیا گورنر بٹھنڈا کی قید میں دے دیا اور پیچھے اس نے تخت پہ قبضہ کر لیا اور وہ ڈلی کا نیا حکمران بن گیا اب جب اختیار الدین التونیا جو کہ گورنر رف بٹھنڈا تھا اس کو پتا چلا کہ مجھے تو اس سے کوئی خاص حدہ نہیں ہوا اب دوبارہ جو رول ہے وہ اس طرف چلا گیا ہے معز الدین برہام کے پاس چلا گیا ہے اور اس نے یہاں پہ چال چلی یا انہوں نے پلان کیا اور انہوں نے آپس میں شادی کر لی اختیار الدین التونیا نے اور رضی سلطان انہوں نے آپس میں شادی کی اور انہوں نے کوشش کی دوبارہ انہوں نے مل کے ایک جنگ کی اپنے بھائی کی خلاف رضی سلطان نے ملک اختیار الدین التونیا سے شادی کرنے کے بعد لیکن اس جنگ میں ان کو اور ان کے خاند اختیار الدین التونیا کو شکست ہوئی اور اس شکست کے بعد ہی ان کا انتقال ہو گیا یہاں پہ ایک سٹوری یہ بھی ہے کہ یہ بہت زخمی ہو کے کسی کسان کے پاس چلی گئیں کسی جنگل میں جگہ پہ ان کو ایک کسان ملا جس نے روٹی دی یہ سو گئی روٹی کھانے کے بعد اور اس کے بعد پھر یہ ایک لیجن مشہور ہے کہ جب اس نے دیکھا کہ اس کے جسم پہ بہت زیادہ ہیرے جوائرات ہیں تو اس نے ہیرے جوائرات کے لالت میں آتی قتل کر دیا رجی سلطان کو اور جب وہ ہیرے جوائرات کسی جوہری کے پاس بیشنے کے لیے گیا تو جوہری کو شک ہو گیا کہ یہ کسی ملکہ کے ہیرے جوائرات ہو سکتے ہیں تو وہاں سے اس نے سپائیوں پہ اطلاع دی اور اس کو اس کے سان نے پھر آدم انکشاف کیا کہ اس نے اس طریقے سے خاتون کو مار دیا تھا دوسری سٹوری یہ ہے کہ ان کا شاید اسی جنگ میں ہی دونوں میاں بیوی کا انتقال ہو گیا ہو یعنی رجی سلطان اور افتار الدین الدنیا کا اور یہ اکتوبر چودہ بارہ سو چالیس میں وفات پا گئی ان کی جو قبر ہے وہ محلہ بلبلی خانہ نیر ترکمین گیٹ اولڈ دلی میں موجود ہے اس حالت میں کرٹسی وکی پیڈیا اور یہ دوسری کبر یہ ان کی بہن شادیہ کی بتائی آتی ہے آپ حالت دیکھ سکتے ہیں کس طریقے سے کس قسم پرسی میں یہ ان کی جو آخری آرام گاہ موجود ہیں یہی حال ہم قطب دی نیبک کی رہائش جو ان کی آخری آرام گاہ ہے وہ اس سے تھوڑی سی بہتر ہے لیکن بہرحل وہ بھی کافی نگفتہ بے حالت میں ہے تو آپ نے دیکھا کہ کس طریقے سے رضی سلطان کا جو رول ہے انڈ ہوتا ہے ان کی بیسیکر ان کا عورت ہونا اس پہ جو انہیں قابو پا لیا تھا پھر ان کے جو آفیر کی باتیں عوام میں پھیل گئیں اور کسری بات جو ان کے خلاف گئی وہ اس نے جو اپنے ایک عزددین کبیر خان کو دو دفعہ معافی دی شاید یہ بھی تخت کی جو جنگ ہوتی ہے اس میں معافی بعض اوقات بہت زیادہ سنگین ثابت ہوتی ہے اور وہ معاف کردنے والے کے گلے پڑ سکتی ہے اس لیے تخت کے لیے لیڑی جانے والی جنگیں بہت خونی ہوا کرتی ہیں تو معافی دین بحرام کی طرف آتے ہیں ان کو بحرام شاہ بھی کہتے ہیں ان کا رول صرف دو سال تک رہا یہ چھٹے رولر ہیں مملوک جنسٹی کے یہ قریہ سلطان کے سعودیلے بھائی تھے یہ شمس الدین التتمش کے بیٹے تھے اور یہ محض دین بحرام اور رکھن الدین فیروز دونوں سے شمس الدین التتمش مطمئن نہیں تھے اور دونوں کو اس قابل نہیں سمجھتے تھے کہ یہ سلطان سنبھال سکیں لیکن ان کے مرنے کے بعد دونوں ہی سلطان بنے یہ وہ وقت تھا جب رزیہ کو بٹھنڈا میں قید کر دیا گیا تھا اور یہ ملک اختیار الدین التونیہ کی قید میں تھیں اور پھر بعد ان کی شادی بھی وہاں پہ ہو گئی اسی دوران ہی بلکہ جب یہ قید میں چلی گئی تو اسی دوران ہی اس نے اپنے آپ کو سلطان آف ڈلی اور اس کی آرمی نے جب وہ پاپس آئے اختیار الدین التونیہ اور رزیہ سلطان تھرون لینے کے لیے دوبارہ تو اس کی آرمی نے رزیہ سلطان اور التونیہ کی قوجوں کو شکست دی اکتوبر بارہ سو چالیس میں اور یہاں پہ ان کا انتقال ہوا وہ فوت ہو گئے اور ان کا رول دو سال تک چلا یہ ویک رولر تھا اور یہاں پہ نوبلز کے درمیان بھی انریس تھا اب آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ اپنے رول میں چالیس چیف چالیس نوبلز اپنے خود کریئٹ کیے تھے خود ان کا ایک گروپ بنا کے گروپ کریئٹ کیا ان کو چہلگانی ترگانی چہلگانی کہتے ہیں یہ وہ اس کے سپیشل جو بیروکریسی کہہ دیں اسٹیبلشمنٹ کہہ لیں یہ وہ نوبلز تھے جو بہت زیادہ پاورفل ہوتے چلے گئے اور کہا جاتا ہے کہ یہ بارہ سو چھتیس لے کر بارہ سو چھتیس تک بہت زیادہ پاورفل رہے اور تمام جو بھی سلطان آتے رہے وہ ان کے لیے پپٹ کے طور پر کام کرتے رہے جیسے کہ یہ رضیہ سلطان کے اوپر بھی اتراز یہی تھا کہ نوبل چاہتے تھے کہ ان کی پپٹ بانک کر رہے لیکن رضیہ سلطان نے اسرٹ کیا اس لیے ان کو مار دیا گیا اس کے بعد مویزدین بحرام کا بھی یہی انجام ہوا دو سال بعد ان کو بھی مار دیا گیا مائی پندرہ بارہ سو بیالیس میں اور یہی بارہ سو بیالیس میں بھی منگول نے لاہور پہ اٹیک کیا یہاں پہ تبای پھلائی یہ بھی ایک ایلیگیشن تھا کہ آپ نے منگولوں کے خلاف کچھ نہیں کیا آپ حکمران تھے وہ آئے ہیں لاہور میں انہیں تبای پھلائی ہے اور اپس چلے گئے ہیں تو نوبل نے یہاں پہ ان کے نیفیو یعنی علیہ الدین محسود کو بنا دیا نیا سلطان جو کہ ان کے ہاف پردر رکن الدین فیروز کے بیٹے تھے مہزدین برہام کے بھائی رکن الدین فیروز کے بیٹے علیہ الدین محسود کو نیا رولر بنا دیا ان کی موت کے بعد علیہ الدین محسود یہ بھی چیفز کے لیے پپٹ ثابت ہوئے ان کا کوئی انفلوینس نہیں تھا کوئی سکلز نہیں تھیں انکامپیٹن تھا ورسلس تھا چار سال اس نے بھی حکمرانی کی لیکن اس کو بھی ہٹا دیا گیا اس کے قزن نے اس کو ریپ دین محمود نے اور منگول یہاں پہ بھی بار سو چھالیس میں حمل آور ہوئے لہور میں نے تبائی پھیل آئی تو ناصر دین محمود کے بارے میں دو باتیں ہیں ایک کچھ کہتے ہیں کہ یہ التتمش کا بیٹا تھا کچھ کہتے ہیں کہ اس کو یہ التتمش کا پوتا تھا یعنی اس کا ناصر دین محمود جو کہ بار سو چھالیس میں ڈیتھ ہو گئی تھی یہ ان کا بیٹا تھا اور اسی کے نام پہ تھا اور کچھ یہ کہتے ہیں کہ یہ شمس دین کی ہی اولاد تھی لیکن بہرحل یہ جو ہے یہ بہت کم عمری میں سترہ اٹھارہ سال کی عمر میں یہ جو ہیں وہ تھرون پہ آگئے ریلیجیس مائنڈڈ تھے اور ریلیجیس مائنڈڈ ہونے کی وجہ سے ان کے بارے میں آپ دو باتیں مشہور ہیں کچھ کہتے ہیں کہ یہ بہت ریلیجیس تھے بہت سادگی پسان تھے گھر میں کوئی سرونٹ نہیں تھا ان کی بیٹی بیوی جو تھی ان کے لیے کھانا خود مناتی تھی اور یہ سرکاری پیسے کو اپنی ذاتی استعمال بن ہی راتے تھے اور دوسرا ویو پوائنٹ یہ ہے کہ یہ بہت اپنے نوبلز پہ اور سسر تھے جو ان کے ڈپٹی بھی ہو گئے تھے اور وہ ان چالیس ترکان چہلگنی میں سے تھے اور آخری مقام پہ تھے اور پرموٹ ہوتے ہوتے پھر اوپر لیول پہ آکے ڈپٹی سلطان بن گئے ان کی بیٹی کی شادی نصیر الدین مہمول کے ساتھ ہوئی اور اس وجہ سے وہ کافی زیادہ سٹیٹ آف ایرز میں مداخلت اور ان کو تجربہ حاصل ہوا اور انہوں نے اپنے ٹرسٹ وردی بننوں کو ہی امپورٹن پوزیشن پہ بٹھا دیا اب یہاں پہ ایک بات بہت مشہور ہے یا سوال طلب ہے کہ ناصر الدین محمود جو تھے وہ ان کی اتنی خاص کوئی سکلز نہیں تھی یہ قرآن مجید کی بہت پوائس تھا نماز پڑھتا تھا اور قرآن مجید کی کافیاں لکھ کے سیل کرتا تھا لیکن ایڈمیسٹریشن جو ہے یہ اس کا سوسر غیاس الدین بلبن چلاتا تھا اور یہ شاید وہ دور ہو جس دور میں غیاس الدین بلبن نے ایک تو ریاست کا انتظام چلانا سیکھا اور دوسرا انہوں نے نوبلز کو کنٹرول کرنا بھی یہاں سے سیکھا جس وجہ سے غیاس الدین بلبن کا جو دور ہے وہ بھی بہت زیادہ اہمیت کا حامل ہے جو اس کے بعد شروع ہوتا ہے تو یہ بھی کہا جاتا ہے کہ ان کی حکومت دو تین فیکٹرز کی جنس سے زیادہ چلتے رہے تو یہ خیال کی جاتا ہے کہ یہ بہت انٹریفیئر نہیں کرتے تھے ساری چیزیں انہوں نے بلبن کو دی ہوئی بلبن ایکسپیریئنس تھا چیزوں کو چلانا جانتا تھا چیزیں اپنے ہاتھ میں بٹھا دی ایسے بندوں کو پوزیشن بٹھا دیا جو ان کا داماد تھا اسے بھی کوئی نقصان نوبل نہیں پیچھا جائے بہت سارے جو سلطان تھے وہ نوبل کے ہاتھوں ہی مار گئے تھے یا نوبل کی سارش وں کی مار گئے تھے تو اس طرح سے ان کا دور ہے تھوڑا سا لمبا ہے یعنی بیس سال کا حصہ ہے اور اس بیس سالوں میں زیادہ تر ان کا نظام جو ہے وہ غیاس دین بلبن نہیں چلایا تھا جو کہ ان کے سسر اور ربتی سلطان تھے ناصر محمود کی ایکی بیوی تھی اور ان کا کوئی ایسا نہیں تھا نرینہ اولاد نہیں تھی کہ یہ ان کے بعد ان کا نظام سنبھالتی ان کی جانشین بنتی بلاخیر بار سو چھ سٹر میں فوت ہوئے اور ان کی فات کے بعد بلبن انہوں نے حکومت ان کی سٹارٹ ہوتی ہے اس لیکچر کو تیار کرنے میں بہت کیا بہت ساری کتابیں اور ڈیفرنٹ یوٹیوب چینل سے میں نے ہیلپ لی ہے اور ریسرٹ کی بنیاد پہ یہ بریف سا اس دور کا خواہ پیش کیا ہے ہمارا اگلی ویڈیو میں بات کریں گے یہ بہت اہم ہے اور بہت زیادہ گیلوریس پیریڈ ہے کیونکہ یہ بہت ایکسپیرینس بھی تھے تو ان کے دور کو ہم اگلی ویڈیو میں ڈسکس کریں گے اللہ حافظ